نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ دیش میں جیسے جیسے کورونا اور اس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے کیندر اور راج سرکار نے ویکسینیشن کی پرقریہ کو تیز کر دیا ہے دیش میں ابھی پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر والے بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے اس بیچ ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے جہاں نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری یعنی نٹی اے جی آئی کے چیئرمن ڈاکٹر این کے اروڑا نے بتایا ہے کہ مارچ سے بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو بھی یہ ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی بتا دیں کہ دیش میں اب تک پندرہ سے اٹھارہ سال کے تین کروڑ سے زیادہ بچوں کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے اب تک لگ بھگ پینتالیس پرتیشت بچوں کو ویکسین لگ چکی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ مقام ماتر تیرہ دن میں ہی حاصل کر لیا ہے بھارت میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن پرکڑیا تین جنوری سے شروع ہوئی تھی ڈاکٹر اروڑا نے یہ بتایا ہے کہ جنوری کے انتھ تک پندرہ سے اٹھارہ سال کے لگ بھگ ساڑھے سات کروڑ بچوں کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگ جائے گی انہوں نے کہا ہے اس کے بعد فروری کے شروعات سے ہم ان بچوں کو دوسری ڈوز دینا شروع کر دیں گے اور مہینے کے انتھ تک سب کو ویکسینیشن کی دوسری ڈوز لگ جائے گی اس کے بعد ہم بارہ سے چودہ سال کے بچوں کو فروری کے انتھ سے یا پھر مارچ کے شروع سے ویکسین دینا شروع کر سکتے ہیں بھارت نے سواست دیکھ بھال اور اگریم پنتی کے کارکرتاؤں کو کوویڈ ٹی کے کی احتیاطی خوراک دینا دس جنوری سے شروع کر دیا تھا جس میں متدان والے پانچ راجیوں میں تینات متدان کرمی اور ساٹھ ورس اور اس سے ادھک آئیو کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے دیش میں جاری ٹی کا کرن ابھیان کو روی بار کو لگ بگ ایک سال پورا ہو گیا ہے اب تک دیش میں کرونا ویکسین کی ایک سو چھپن کروڑ سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہے پچھلے سال سولہ دسمبر سے ہی دیش میں سواست کرمیوں اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین دے کر ٹی کا کرن ابھیان کی شروعات کی گئی تھی اس ایک سال میں ویکسینیشن ابھیان میں تیجی لانے کے لیے سرکار کو کڑی محنت کرنی پڑی ایک طرف جہاں لوگوں کو ٹی کا کرن کے پرتی جاگرک کرنا ایک بڑی چنوٹی تھی تو وہیں اس کے پریابت اپلپدتہ سنشچت کرنے کو لے کر بھی کافی مشکت کرنی پڑی اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کی انفورمیشن کے لیے اور اسی طرح کے نیوز اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہم اگلے اپڈیٹ کے ساتھ